گونڈا سہر کے جلے کی نگر نکاؤں کو گاورچ مکت ہے تو رکھنے ہے تو پچھتر گھنٹے کے بیسیس ابھیان کا ڈی ایم نے کیا سو بارم نگر چھت کے فرق الدین علی احمد راج کی انٹر کالیج گونڈا کے گیٹ کے پاس لگے کورے کے دھیروں کو ہٹا کر وہاں صفائی کرا کر ایک سیلفی پوائنٹ کا نیمان کرائے گیا ابھیان کے آخری دن سنیوار کو سیلفی پوائنٹ کا اوزگاٹن جلادکاری ڈاکٹر اجل کوبان نے فیتہ کاٹ کر کیا اوزگاٹن کے اپران جلادکاری نے وہاں پودھاروں پڑھ بھی کیا پھر رپورٹ ہامید علی نمسکار آدھ آپ میں ہامید علی آپ دیکھ رہے ایک اے سی لائیو نیوز ایٹین گونڈا سے گونڈا میں اس وقت میں بس اجڈے کے نکٹ کھڑا ہوں یہ فقرود دین علی احمد انٹر کالیج ہے جو میرے پیشے ہے یہیں پہ سیلفی پوائنٹ نگر پالکہ کے دوارا یعنی بیسٹ میٹریل جو ہے یا بیسٹ ہو گیا سامان اس کو نگر پالکہ کے دوارا یہ لگایا گیا نگر پالکہ جو پرشد ہے یہاں پہ یہ لگایا گیا ہے ایسا یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو بیسٹ ہو جائے سامان تو اس طرح سے یوز کر لے اور یہاں ہے جو پلاسٹک کا سامان ہے وہ بھی یوز کرنے سے بچیں جو سنگلیز پلاسٹک ہے جیسے پولتین وغیرہ ہے اس سے بچیں یہاں تک ہے جلادکاری ڈاکٹر اجر کمار بھی آئے یہاں پہ وہ بھی سلپی پانٹ پہ آئے سنگنیشر بھی بنایا گیا ہے جو سنگنیشر کیے ہیں وہ بھی جلادکاری ڈاکٹر اجر کمار کر چکے ہیں اور یہاں تک ہے ارطیت گپتہ نگر میشٹریڈ اور یہاں کے یو نگر پالکہ پرشد کے یو وہ بھی ہیں اور یہاں کے جو چیئرمین ہے عجمہ راشد وہ بھی آ چکی ہیں یہاں پہ تھیلہ باٹ چکی ہیں اپنے دوارہ باٹ چکی ہیں لوگوں کو جاگروب بھی کر چکی ہیں کہ لوگ اس سے جاگروب ہو پلاسٹک کا یوز کم کریں جو یوز ہے یعنی کہ جھوٹ کا میٹریل ہے تھیلہ ہے بیگ اس کو استعمال کریں وہاں پہ بیگ کا یک اسٹال لگایا گیا وہاں پہ یعنی کہ جو نیکی کی دیوار ہے وہیں پہ ہے یہ پسڑے سے نکٹ ہے گروہ نانک چورہ کے بیشو بیش ہے پھکر الدین علی حیمت کا یہ انٹر کالیج ہے جہاں پہ یہ سیلپی پائنٹ بنا ہوا ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے سب طرف یہ جو ہے اور جلادکاری ڈاکٹر لجور کمار کے دوارہ یہ پودہ بھی لگایا گیا ہے ابھی بھی عجمہ راشد یہاں پہ ہیں یوں بھی یہاں پہ ابھی ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں جلادکاری ڈاکٹر لجور کمار کیا کہتے ہیں اس کے بعد سناتے ہیں یہاں کی چیئرمین جو ہے عجمہ راشد کیا کہہ رہے ہیں اس کو سناتے ہیں نگر بیجاس کی باہر کے دوارہ 75 جن پر 70 گھنٹے اور 750 نکائے جیوی بھی پوائنٹز و گاربنز بلدنے بر پوائنٹز ہوتے جہاں پہ کھوڑے سکھاپی پوائنٹ بیلر سے جو عمومن چلیا ان کو سدھارنے کے لیے ابھیان چلائیں گے اسی ابھیان کے دہت چنپا چونڈا میں بھی ہم لوگوں نے بس سٹینڈ کے پاس ہمارا جیوی بھی پوائنٹز اس کو ہم لوگوں نے بہت اچھے سے سجایا اور اس کے لیے میں پوری نگر پالی کا تینوں اٹھے سامنوں کو بتائی دیتا ہوں اس کے اترین تینوں نے امبیٹ کے چورا اٹھے سامنے پوائنٹ کو سمکشت کرنا اس کو سندر بنائیں اور یہ کاریکرم ہمارا لگاتا ہے جاری رہے گا اس کا مکھے ادریش یہ ہی ہے کہ اس میں بھی ہمارے شہر ہے جو ہمارا جنپد ہے اس میں اپنے بھی نگر پالی کا ہے اور نگر پچھایا تھے ان سب کو اچھا ایک سندر سوروک کے ناکھ اور جو آگے آنے والا پر شروعشن اس میں ہم لوگوں کو بہت اچھا پر فارمچن ان لوگوں نے ریسائیکل مٹیریلز کا جو ان کے پاس ایسے مٹیریلز تھے جو پرانے پڑے ہوئے تھے جیسے پلاسٹک کے پوٹلز ٹائرز اور اسی طرح کے لوہا بغیرہ کے سامان جو انہوں نے ریسائیکل کرتے اچھے سے اس کو ایک سندر سوروک کیا ہے اور یہ ایک سیلپک پوائنٹ اس میں بھی ڈبلک ہوگا جو آگیا ہمارے شہر کو ایک سندر سوروک کیا ہے